لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر عیدالعظہ قریب آتی ہی کانگو وائرس پھیلنے کی خدشات بھڑ گئی ماہرین نے عوام کے لیے الارڈ جاری کر دیا انسٹیٹوٹ آف پبلک ہیلتھ کے دین ڈاکٹر زرفشہ تاہیر نے کہا ہے کہ موشی منڈیاں قربانی کے جانوروں سے بہت زیادہ محتاط رہیں قربانی کے جانور پر سپری بھی کیا جائے دین انسٹیٹوٹ آف پبلک ہیلتھ ڈاکٹر زرفشہ تاہیر کا کہنا تھا کہ یہ وائرس موشیوں کی خال سے چپ کے چیچڑوں میں پایا جاتا ہے چیچڑ کے کاٹنے سے وائرس انسان میں منتقل ہو جاتا ہے تیز بخار، کمر، پتھوں، گرتن میں درد، کیم، متلی گلے کی سوزش اور جسم پر سرک تھبے کانگو کی علامات ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کانگو وائرس کے خاتمے کے لیے تاہال کوئی ویکسین اجات نہیں ہوئی لہٰذا قبل از وقت احتیاط اور مرض ظاہر ہو جانے کی صورت میں فوری اور بروقت علاج ضروری ہے